السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو اسلامباد میں رونما ہونے والے اس تاریخی واقعے کے متعلق ہے جب اسلامباد پر میزائلوں اور راپٹوں کی بارش ہو گئی یہ دس اپریل 1988 کی اتوار کی صبح تھی جب نو بجھ کر پچاس میٹ پر جڑوان شہر راولپنڈی اور اسلامباد زورتار تھماکوں سے لرز اٹھے ابھی لوگ تھماکے کی وجہ جاننے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ہر طرف سے ان پر راکٹوں اور میزائلوں کی بارش ہونے لگی یہ کھولناک منظر تھا قیامت کی وہ گھڑی جس میں راولپنڈی اور اسلامباد کے سنگم پر فیض آباد میں اوجری کیمپ کے اندر اسلہ ڈیپو میں لگنے والی آگ کی باعث بم پھٹ رہے تھے میزائل اور راکٹ اڑ اڑ کر دوسرے شہروں کے مختلف فسوں میں گر کر تباہی پھیلا رہے تھے سڑکوں پر موجود لوگ پناہ کی دالاش میں بھاگ رہے تھے کسی نے اس کو انڈین حملہ قرار دیا تو کسی نے کہا کہ اسریل نے اٹیک کیا ہے سڑک پر چلتے گاڑیاں نشانہ بن رہی تھیں راکٹ اور میزائل لوگوں کے سروں پر سے خوتے ہوئے خوف و حراس پھیلاتے زمین پر گر رہے تھے جڑوان شہروں میں ٹیلی فون بجلی اور گیس کی فرامی کے رضام درم برم ہو چکے تھے چکلالا میں بین الاقوامی ہوائی اڈا بند کر دیا گیا اور پروازوں کی ہمدرافت روکتی گئی اوجڑی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور اہوانیں صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی کئی راکٹ گرے ان دنوں ہفتہ وار چھوٹی جمعہ کو ہوتی تھی اس لیے اتوار کو تعلیمی ادارے اور دفاتر کھلے ہوئے تھے تماکی کے فوری بات سرکاریوں نے جی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دئیے گئے اوجڑی کیمپ کے اصلہ خانے میں لگی آگ پھڑک رہی تھی اور کیمپ سے ملحقہ آباد گل شنداد خان کے رائشی کر سرمے کا ٹھیر بن چکے تھے زخمیوں کے جسموں کے اعضاء اڑ گئے تھے جسم بری طرح جلس کے تھے اسپطالوں میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی فوجی دستوں نے علاقے کو کھیرے میں لے رکھا تھا اور امدادی کاروانیاں اوروج پر تھیں اس توران اطلاع آئے کہ اسلامباد کی طرف آتے ہوئے سابق وفاقی وزیر برہے پیداوار محمد خاکان عباسی کی چلتی گاڑی پر دو راکٹ گرے یہ شاید خاکان عباسی جنون لگ کے طرف سے وزیراعظم بھی رہ چکتے ہیں ان کے والے صاحب تھے تو ان کی گاڑی پر دو راکٹ گرے جس کے نتیجے میں وہ موقع پر یلاک ہو گئے اور ان کے بیٹے زائد عباسی شاید عباسی کے پھائی یہ چودہ سال تک قومی میں رہے اور بعد میں فوت ہو گئے اوٹڈی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور اہوان سدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی گرے وفاقی اکمر نے فوری تر برطین روزہ قومی سوک کا اعلان کیا راولپنڈی کی رائشی سریعہ منیر کی عمر اس وقت اس واقعے کے وقت تیرہ سال تھی اور وہ اپنے علی خانہ کے ہمرا خیابانے سرسید میں رائش پذیر تھیں سریعہ منیر کہتی ہیں اس روز سکول میں ٹیسٹ تھا اور میں اپنی کزن کے ساتھ سکول جانے کے لئے قریب ہی اپنی چچی کے گھر گئی اس وقت وہ واشنگ مشین پر کپڑے دو رہی تھی میرے داخل ہونے کے چند میٹھپادی زوردار دھماکہ ہوا اور واشنگ مشین بھی اچھل گئی ہم سب چیخ پڑے پھر ہر طرف سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی خیابانے سرسید سے نالا لائی کی دوسری جانب کٹاریاں کی آبادی کے ساتھ اوجڑی کیمپ ہے ہم نے اوجڑی کیمپ سے سیاد ہوئے کہ بادل اڑتے ہوئے دیکھے اور پھر مسلسل تماغ کے سنائی دینے لگے اس کے فوری بات فضاء میں راکٹ برسنے لگے پہقدر مچی ہوئی تھی ہر کوئی چیخ رہا تھا کہ بھارت نے فضائی حملہ کر دیا ہے وہ بتاتی ہیں ہمارے سمیت تمام لوگ مرد اور خواتین گھر پر کھلے چھوڑ کر بنگش کالونے کی طرف پاک کھڑے ہوئے عورتوں کے پاؤں میں جوتے اور سروں پر دوپٹے نہیں تھے کسی کو اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں تھا یوں کہیں کہ قیامت کا منظر تھا اور ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا میں کبھی سوچتی ہوں تو دعا کرتی ہوں کہ خدا اب ایسا منظر زندگی میں نہ دکھائے فیض آباد کے مقام پر واقع اوجڑی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور پاکستان ٹیلی ویجن کی اکاؤنٹس کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے محمد جعوید پی ٹی وی ہیڈکوارٹر کی چوتھی منزل پر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم دفتر پہنچ کر کام شروع کر چکے تھے جب ایک زوردار دھماکے سے کھڑکیاں دروازے بچنے لگے یوں لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بم کہیں گرا ہو اس کے بعد پیدر پید دھماکے ہونے لگے ہم لوگ اپنے دفتر کی سیڑھیوں کے راستے باہر کی طرف پاگے ہر طرف خون کی خوف کی فضا تھی ہر آدمی ایڈین حملے کی بات کر رہا تھا کہ بڑا فضائی عملہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہر طرف راکٹ اور میزائل گر رہے ہیں ہمارے دفتر کی اقب میں سرکاری فلیٹس گلشن جناہ ہے جہاں ایک راکٹ آ کر لگا جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور ہمارے دفتر کے کچھ شاہ تھی پی ٹی وی کی امارت سے نکل کر سامنے مارگلہ کی پہاڑیوں کے ٹریل فائیو کی طرف پاگ کھڑے ہوئے ان کا خیال تھا کہ وہ محفوظ جگہ ہو گئے کچھ لوگوں نے قائد عظم جنورسٹی کی سمت بری امام کے مزار کی جانب بھاگنا شروع کر دیا تب تک کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا کیا ہے ٹیلی ویژن کی عملے کا بھی کا کوئی بھی فرد امارت کے اندر موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی برییکنگ نیوز دی جا رہی تھی بس ایک بھگدر تھی جو مچی ہوئی تھی انیس رحمان اس روز راولپنڈی صدر کے علاقے میں اپنے دفتر میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ یہ خوف زدہ کر دینے والا واقعہ تھا ہمارا دفتر امارت کی دوسری منزل پر واقعہ تھا کہ اچانک زورتار دھماکے نے خوف و حراس پھیلا دیا ہم لوگ دفتر کی امارت سے نگل کر نیچے کشمی روڈ پر آ گئے جہاں لوگ چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو پکا رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک راکٹ آ کر گرتا جسے کوئی ماہر نشانہ باز فائر کر رہا ہو میں نے ایک موچی کو دیکھا جو اس انگامے سے بے نیاز جوتے گانٹھنے میں مصروف تھا میرے دیکھتے دیکھتے ایک راکٹ نے اسے ہٹ کی اور پھر میں نے اس کے جسم کو ہوا میں اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے دیکھا میری یونکھیں مزید اس منظر کتاب نہ لاسکیں جب راولپنڈی اور اسلامباد کے شہریوں پر برود کی بارش جاری تھی تب اس وقت کے صدر جرنل زیاء الحق منی اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے قویت میں تھے اور یہ کانفرنس اسی روز شروع ہونے والی تھی جبکہ وزیراعظم محمد خان جنیجو کراچی میں تھے جرنل زیاء الحق نے فوری طور پر وزیراعظم محمد خان جنیجو سے ٹیلی فون پرابطہ کیا اور صورتیال سے اگائی حاصل کرتے ہوئے ادایات پی جاری کی اتوار کی شام وزیراعظم محمد خان جنیجو کراچی سے لاہور پہنچ کے چکلالہ ائرپورٹ کے وی آئی پی لانج میں انہوں نے آلہ ستی اجلاس کی صدارت کی انہیں حادثے کے نقصانات اور اس کی تفصیلات پر متعلقہ حقام نے بریفنگ دی پاکستان پر پلس پارٹی کی چیئر پرسن بینظیر بٹو انہوں نے اس حادثے کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کی مکمل انکوائری سپریم کورٹ کے جائی سے کرائی جائے دس اپریل کی شام قومی اسمبلی کے اجلاس میں انصاف و پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر وسیم سجاد نے اجلاس ملتوی ہونے سے قبل ایک بیان پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا کہ فوج کے بارود کے زخیرے میں اس وقت اتفاقیہ آگ لگ گئی جب ایک ٹرک سے بارود کو سنبھالا جا رہا تھا ٹرک میں آگ بھڑکی تو اس نے پورے زخیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس واقعے میں 58 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور 800 سے زائد لوگ زخمے ہوئے موقع پر موجود جوانوں نے آگ پر قابو پانے کی برپور کوشش کی لیکن وہ کوششیں بے سود رہیں اور نتیجے میں بہت سارے دھماکے ہوئے بعض راکٹ وغیرہ جڑوان شہروں کے کئی علاقوں میں جا گرے جس سے بھگدر مجھ گئے اور جانیوں مالی نقصان ہوا آتش جدگی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے فوری تحقیقات کو حکم دے دیا گیا یہ پہلا سرکاری اعلان تھا جس میں باقاعدہ طور پر اوچڑی کیمپ کی حادثے کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا امریکی محکمہ دفاع نے پیر کے روز بہریہ کے بم ڈسپوزل سکوارڈ پر مشتمل ٹیم اسلامباد روانہ کر دی تاکہ وہ تماکے کے بعد سلامت بچ جانے والے گولہ و بارود کو ٹکانے لگانے میں پاکستانی اعلقاروں کی مدد کر سکے گیارہ اپریل کو کوئیت سے واپس پہنچنے کے بعد صدر جنرل زہاولاک نے جائے وقوعہ کے دورے اور متاثرین سے ملاقاتوں کے بعد پریس کانفرنس سے خداب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حادثے کی وجوات جاننے کے لکے انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے آیا یہ واقعہ تھا حادثہ تھا یا غفلت کا نتیجہ تھا جنرل زہاولاک نے کہا کہ انکوائری ریپورٹ کو لازمی تشہیر اس کی کی جائے گی کیونکہ موجودہ حکومت عوام سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی انہوں نے کہا کہ مسلحہ فاج اپنی روایات کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف ضرور کاربائی کریں گی صدر زہاولاک نے کہا کہ واقعق پر پردہ ڈالنے کے عادی نہیں ہے انہوں کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کتنا گولہ و بارود گنجان آباد علاقے میں کیوں رکھا گیا اس بارے میں ارزا ہے کہ اوجڑی کیمپ کیام پاکستان سے قبل کا ہے وہاں ایسی زمانے سے فوجی یونٹے رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں بھی افواج پاکستان کی کوئی تنصیبات ہوتی ہے وہاں پوری احتیاطی تدابیر کی جاتی یا اب یہ انکوائری کمیشن تیہ کرے گا کہ ثانیہ تخریب کاری سے ہوا یا غفلت اور لاپروائی سے جرنل زہا نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ افواج کی کیمپ میں زخیرہ شدہ اتھیار افغان مجاہدین کو دیے جانے تھے میں زفا اور کیا سائے آج سے کی انکوائری